اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں فرمائے جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے کسرِ دنہ کے راز میں سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَا قَعْبَةَ حُسَيْن کسرِ دنہ کے راز میں اکلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا گئے یوں تو رسول اللہ کی شان وراول ورا ہے امام بحسیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئے وَبِتَ تَرْقَا اِلَا نِلْتَ مَنْزِلَةً حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا بس اتنی بات ہے جب رسول اللہ جو آگے تشریف لے گئے نا تو جبریل کو فرمایا جبریل مدوگ افتصال آرے بیت الحرام اے حامل وحی برتر پرام جدر دوستی مخلصم یافتی انانم زے صحبت چرات آفتی اور میں تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا اب میں کہتا ہوں آگے چلیے بس اتنی بات عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے اے مولویاں پھر جگڑے کت ہو گڑے نور بشر دے گئے نور تو پھر رک گئے پھر آگے کون گئے اس لئے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے میراج والی رات اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا اس واسطے رسول اللہ کی شان وراؤ الورا ہے اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراؤ الورا ہے صرف جہاں بھی بیٹھیں حضور کی شانیں بیان کریں دین کی ترجمانی کے لئے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا اس کی ترجمانی کے لئے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا یا امام ربانی ہونے چاہیے جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر ازان دے دیں اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظِ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا کلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے ہیں حضور کے بارے میں حضور کو یتیم قیدیات والا حضرت نے فرما اوہ اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو اس نے کیا تقریق کی حضور اکدس قاسم النعم والک الارد رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیز وافی شفی شافی عفعافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارب ولی الفضل جلیو الافضار رفیو المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی آئے تو پھر اس انداز سے بھلے بندہ علم پڑے صرف چار کتابیں راکھ کے جو دو چار اجحل سامنے بٹھا گا اجحل کو کیا پتا ہے بیان بیان کرنے کے لیے وہ تو ایک مولوی نے بھی حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے آلہ حضرت نے فرمایا اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے حبشہ کی طرف تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے آلہ حضرت نے فرما دے اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا تھا آلہ حضرت نے فرما دے اور والدانہ میں پتا تھا موسیقی